دوستو آخر بگ بو سیونٹین کے سبھی گھر والوں نے یہاں پر ایشوی شرما پر ایک ایسا آروپ لگا دیا ہے جس آروپ کے بارے میں سن کر یہاں پر ایشوی شرما حیران ہو گئی اور اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی سبھی گھر والوں نے یہ آروپ ایشوی شرما پر لگایا تو ایشوی شرما تو اتنی زیادہ گسے سے پاگل ہو گئی کہ اپنے موں سے وہ گندے گندے شبد نکالنے میں لگ پڑی جس کی وجہ سے یہاں پر انکیدہ لکھڑے اور ایشوی شر شرما کے بیچ زبردست لڑائی شروع ہو چکی ہے لیکن دوستو آخر ایسا کون سا آروپ لگایا ہے سبھی گھر والوں نے مل کر چلی پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لے کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سیونٹین سے جولی ہر بڑی اور لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوستو جارہاں آپ کو بتا دیں کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوس میں جتنے بھی کنٹیشن ہوتے ہیں انہیں اپنے گ گھر کا اپنے کمرے کا کام خود کرنا پڑتا ہے کوئی بھی باہر سے آ کر ان کے کمرے کی سفائی نہیں کرتا ہے اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ سبھی کنٹیشن کو یہاں پر اپنا کھانا بھی خود بنانا پڑتا ہے تو اسی بات کو لے کر یعنی گھر کے کام کو لے کر سبھی کنٹیشن ایک ساتھ بیٹھ کر اس پر چرچہ کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں اس وقت جو 18 کنٹیشن ہے ان میں سے کون کون سا ایسا کنٹیشن ہے جو اچھی طرح سے کام کر رہا ہے گھر میں اور کون کون سا ای ایسا کنٹیشن ہے جو کام بلکل بھی نہیں کر رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر سبھی کنٹیشن باری باری سے سبھی کنٹیشن کی چرچہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسی بیچ جب بات آتی ہے ایشوی شرمہ کی تو ایشوی شرمہ کی بات کرنے کا نام کا سون کر یہاں پر ابھی شیخ کمار کو بہت گصہ آ جاتا ہے اور ابھی شیخ کمار کھڑے ہو کر بولتا ہے کہ ایشوی شرمہ اس گھر میں اکلوتی ایک ایسی کنٹیشن ہے جو بلکل بھی کام نہیں کرت ہے وہ ابھی شیخ کمار ایشوی شرمہ کو لے کر یہ بولتا ہے کہ میں نے کئی باردکار ہے میں جب بھی دیکھتا ہوں تو ایشوی شرمہ بیٹی ہوتی ہے اور باقی گھر کے جو سندس سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ چھوٹا سا بھی کام کرتی ہے تو پھر وہ جتانے لگتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے میں نے وہ کام کیا ہے لیکن وہ کام بلکل بھی نہیں کرتی ہے تو اسی بات کو لے کر آپ کو بتا دیں کہ یعنی کام چوری کو لے کر ایشوی شرمہ کو ابھی شیخ کمار کے اوپر سب سے زی گصہ آ جاتا ہے اور ایش ورشانبہ پر لگ جاتا ہے چوری کا یعنی کام چوری کا آروپ لیکن دوستو آپ کو ہوتا دیں کہ یہ بات یہی پر ختم نہیں ہوتی ہے یہ بات کافی زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے کیونکہ جیسے ہی چوری کا آروپ لگتا ہے ایش ورشانبہ پر تو وہ گصے سے پاگل ہو جاتی ہے اور ابھی شیخ کمار کے اوپر چڑ جاتی ہے اور اسے کھری کھوٹی سنانے لگ پڑتی ہے اور بولتی ہے کہ تو جب سے اس گھر میں آیا ہوا ہے تب سے تو نے اپنی مرضی سے کون سا کام کیا ہے تو ہمیشہ دوسروں کے بولنے پر کام کرتا ہے تو دوسروں کا چمچہ ہے میں صاف صاف ہی کہنا چاہتی ہوں اس گھر میں سبھی گھر والوں کے سامنے کہ تو انکیتہ کا چمچہ ہے انکیتہ کی چاڑتا رہتا ہے اور جیسے ہی یہ بات یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایش ورشانبہ نے ابھی شیخ کمار کو بولی تو ابھی شیخ کمار تو گصے سے پاگل ہو گیا اور سیدھے ایش ورشانبہ کو یہاں پر کھنی کھوٹی سنانے لگ پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کے پتی بھی یعنی انکیتہ لکھڑنے کے پتی بھی کی جائر اور ڈیل بھٹ یہاں پر آ جاتے ہیں دوستو اگر آپ سب بھی گوہ سیونٹی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیلتا ہے کہ ایش ورشانبہ پر جو چوری کا یعنی کام چوری کا جو آروپ لگا ہے کیا وہ صحیح لگا ہے کہ سچ مچ ایش ورشانبہ گھر میں بلکل بھی کام رہی کرتی ہے ایسے ہی بیٹھی رہتی ہے پھلال اس کبھر میں اتنا ہی آپ آئی ریکیویٹ ورکس کو سنکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں